بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک موقف سامنے آ گیا ہے اور وہ موقف کیوں سامنے آیا ہے بقاعدہ ان کی جانب سے ان کی امبیسی کے ٹویٹر ہینڈلر کی جانب سے ٹویٹس کی گئی ہیں کیوں کی گئی ہیں اس پر آج بات کرنے جا رہے ہیں جناب میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تین بار رابطہ کیا گیا زہر جعفر سے امریکی امبیسی کی جانب سے امریکی سفارت خانے کی جانب سے اور تیسری بار جو رابطہ کیا گیا وہ غالباً اس وجہ سے تھا کہ کچھ سہولیات کچھ گفتز زہر جعفر تک پہنچانے تھے وہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں تھیں اس میں ساون بیتا شیمپو بیتا کتابیں بھی تھیں مختلف اشیاء تھی میڈیکل کرٹ بھی موجود تھی لیکن پاکستان کی جانب سے سخت موقف اپنایا گیا جیل حکام کی جانب سے سخت موقف اپنایا گیا اور انہوں نے وہ تمام چیزیں زہر جعفر تک پہنچانے کے بجائے ایک چٹ لگا کے ایک پیپر لگا کے اس ایمبیسی کو واپس بھیجوا دیں اور شاید وہ ان کو بری لگ گئے امریکی حکام کو یہ چیز یہ بات یہ موقف یہ برملہ اظہار شاید ان کو اچھا نہیں لگا برا لگیا جس کی وجہ سے انہوں نے متعدد ٹویٹس کر دی ہیں اس نے انہوں نے جو میں پڑھ رہا تھا مجھے کہیں زہر جعفر کا نام تو نظر نہیں آیا لیکن یہ قیاس آرائیاں کی جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹویٹس انہی کے لئے ہیں کیونکہ کوئی یو ایمبیسی کے حوالے سے پاکستان میں یو ایس سیٹیزن کے حوالے سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی سوائے زہر جعفر کے تو جناب یہ تین ٹویٹس غالباً انہی کی طرف سے ہیں اور ان کو یہ بات غیر مناسب لگی ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے اس طرح برملہ اظہار کیا گیا میں نے لاس ویڈیو جو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پارسل آیا اور وہ پارسل زہر جعفر کے لئے تھا اور جیل حکام نے وہ ایکسپٹ کرنے کے بجائے بقاعدہ سے تحریری طور پر ایک پیپر پر لکھ کی ہے ان کو کچھ چیزیں دیں جو کہ ان کو غیر مناسب لگی تو تحریری جواب پاکستان کی جانب سے کیونکہ جیل حکام ہے پاکستانی ہے تو وہ پاکستان کا موقف تھا اور پاکستان نے ایک سخت موقف اکنایا کہ اگر آپ کا یہ سٹیزن ہے تب بھی لیکن اس نے پاکستان میں جرم کیا ہے آپ اس طرح سے ڈائریکٹ اس سے رسائی حاصل نہیں کر سکتے آپ ڈائریکٹ اس کے پاس چیزیں نہیں پہنچا سکتے آپ کو ایک پروپر چینل اختیار کرنا پڑے گا پروپر پروٹوکولز فالو کرنے پڑیں گے اسی کی بنا پر اسی کے ذریعے آپ زہر جعفر تک پہنچ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یو ایس ایم بیسی کی جانب سے کوئی بھی چیز بھیجیں اور وہ ہم اس کے حوالے کر دیں ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو وزارت داخلہ کی اینو سی درکار ہوگی پنجاب حکومت کی اینو سی درکار ہوگی وزارت داخلہ سے رابطہ کرنا پڑے گا وزارت خارجہ سے رابطہ کرنا پڑے گا اور ان کی اجازت کے بعد ہی آپ ظاہر جعفر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ پروپر اسٹینس پاکستان کی جانب سے اختیار کیا گیا اور یہ تمام چیزیں لکھ کے اس جو گرفت کے ساتھ جو کارڈن آیا تھا اس کے ساتھ واپس کر دی گئی اور یہ بات غالباً ان کو اچھی نہیں لگی یو ایس ایم بیسی کوئی بات اچھی نہیں لگی جس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی انہوں نے اپنی ایس او پیز بتائی ہیں جو کسی بھی امریکی سٹیزن پر لاغو ہوتی ہیں وہ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں کسی بھی جرم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس پر وہ تمام چیزیں لاغو ہوتی ہیں اور کوئی بھی سفارت آنا چاہو پاکستان میں ہو پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں ہو اس کی کیا ذمہ داریہ ہوتی ہیں اپنے سٹیزن کو لے کر وہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور اس لیے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو جناب ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کے حوالے سے کافی امپورٹن این نور مقدم کیس کے حوالے سے کافی امپورٹن ویڈیو ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائی جناب پانچ ہدایہ دی گئی ہیں امریکی سفارت خانے کی جانب سے اور وہ کیوں دی گئی ہیں کیونکہ پاکستان کی جانب سے ایک سخت موقف اپنایا گیا کہ آپ اس طرح سے ڈائریک پرسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہ ہدایت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا میڈیکل کی سہولیہ ان کا سٹیزن صحیح ہونا چاہیے میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے جیل میں اس کو تمام سہولیہ پروائیڈ کی جانی چاہیے اس چیز کو یقینی بنایا جائے یہ پہلی بات کی دوسرا کپڑوں کا خاص فیال رکھا جائے اچھا جو کرٹن آیا تھا اس میں اندر ساری چیزیں موجود تھے کپڑے بھی موجود تھے وہ پارسل کے اندر کپڑے موجود تھے اس کے علاوہ میڈیکل کی چیزیں موجود تھی سوپ موجود تھا شیمپو اس طرح کی روز مرک استعمال کی چیزیں موجود تھی اور اسی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے شاید اپنا بیان ایک سامنے دیا کپڑوں کا خاص فیال رکھا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اچھے طریقے سے رکھا جائے بھلے اس نے کوئی بھی جرم کیا ہو لیکن کیونکہ وہ امریکی سٹیزن ہے اور یو ایس ایمبیسی کا یہ ذمہ داری ہے یہ ان کا کام ہے کہ کوئی بھی امریکی سٹیزن کسی بھی ملک میں گرفتار ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ان کو فالو کرنا ہے جیل میں اچھے طریقے سے رکھا جائے پہلی چیز بہتر خوراک فرہام کی جائے دوسری چیز کپڑوں کا خاص خیال رکھا جائے میڈیکل کی سہولیات کی جائے اور اس کے علاوہ امریکی ایمبیسی کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے کسی قسم کا کوئی اسسٹنس دینا چاہے چاہے وہ ریفرنس ہو مٹیریل ریفرنس ہو قانونی خدمات انجام دینے کے والے سے ہو وہ تمام چیزیں اس تک پہنچانے کا یو ایس ایمبیسی کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے دیسوں نے بتائیں جو انہوں نے ٹویٹس کی ہیں وہ بھی کافی معنی خیز ہیں اس سارے کیس میں بہت زیادہ معنی خیز ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ظاہر جعفر کا جو اٹیٹیوڈ ہے قتل کرنے کے بعد اتنے بڑے جرم کا اکبالے جرم کرنے کے بعد اس کا جو اٹیٹیوڈ ہے اس کی جو اپروچ ہے وہ انتہائی غرور والی تکبر والی اس کا جو اٹیٹیوڈ ہے وہ کسی ملزم جیسا نہیں ہے اس کی اندر جو ایک انہ ہے وہ واقعی میں نظر آ رہی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بقاعدہ سے ایک لابی ہے جو کہ کام کریں اب جو ان کی ٹویٹس سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں سات بچ کر دس منٹ پر چوبیس ستمبر کو انہوں نے ٹویٹس کی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے آپ یو ایس ایمبیسی پاکستان کے نام سے یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اور ویریفائیڈ ہے ٹک لگاوا ہوگا تو آپ جا کے چیک کیجئے گا تین انہوں نے ٹویٹس کی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی امریکی سیڈزن گرفتار ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس تک کانسلر رسائی حاصل کریں ملاقات کے حوالے سے ملاقات کریں جو کہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو علاج کی سہولیات پروائیڈ کی جا رہی ہیں تمام چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہیں جو انسانی حقوق ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ لباس طبی سہولیات اور اس کے علاوہ جو 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 میں نے آپ کو پانچ پوائنٹس بتایا ہے وہ تمام چیزیں اس کو پروائیڈ کرنے کی ذمہ داری یو ایس ایم بیسی کی ہوتی ہے اور صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی امریکی سٹیزن کہیں بھی گرفتار ہوتا ہے تو یو ایس ایم بیسی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تمام چیزیں چیک کریں آخر میں وہ ایک چیز لکھتے ہیں اور وہ چیز جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہی کہتے ہیں وہ مخاطب ہیں شاید اپنے سٹیزن سے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے گرین کارڈ ہولڈر آپ نے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو کسی بھی جرم کرنے کے بعد آپ کو بچا سکتی ہیں ایسا نہیں اگر آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ امریکن پاسپورٹ آپ کو بچا سکتا ہے کسی بھی جرم کے بعد تو یہ صحیح نہیں ہے وہ ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اور شاید غالباً یہی وجہ ہے کہ زاہر جعفر کا ابھی تک کوئی وکیل نہیں ہوئے کوئی بھی وکیل کی خدمات اس نے حاصل نہیں کی ہیں اور ابھی ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے ان کو کوپیاں پروائیڈ کر دی گئی ہیں جو چالان پولس نے بنایا ہے تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا وکیل زاہر جعفر خود کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو مالی ہے نا اس کی بھی جان محمد کی بھی جو وکیل ہے وہ زاہر جعفر اور اسپد آدم جی کا وکیل ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے مالی آپ سمجھ سکتے ہوں گے اس بات کو لیکن کیونکہ زاہر جعفر افورڈ کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے مالی کو بھی وکیل کر کے دیا زاہر جعفر کے پاس ابھی کوئی وکیل نہیں ہے اور شاید یہی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس کو وکیل پروائیڈ کیا جائے گا تو جناب یہ ویڈیو خالصتاً امریکی کا جو موقف سامنے آئے سفارت خانے کا اس حوالے سے میں نے بنایئے امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری ٹیپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا اللہ آپ کا حامل ناصر ہے اللہ حافظ